اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو بیک اینا در اپیسوڈ مجھے کہتے ہیں ساتھ کی ذرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کٹویت ساتھ تو کیا ہوا پاکستان کافی عرصے کے بعد ایک لمحے عرصے کے بعد پاکستان کی جو ٹیم ہے ونڈگ اور یہ ایس ٹیم ہے پاکستان کی وہ ریکنگ میں نمبر ون نہیں ہے کہ بات کریں اس میں نمبر ون آنے میں جو قدعہ ہے ایم کے رول ہے وہ ہے پاکستان کے قبطان پاکستان کے سکیپر بابر آزم کا جو دوہزار پندرہ میں بانج میں کبھی وہ ٹیم میں بھی موجود نہیں تھے اور پاکستان دوہزار پندرہ میں بڑھ کا فار گیا تھا اس کے بعد کیا بتا تھا کہ ایک ایسا سٹار آئے گا جو بات پیکنگ کر رہا ہوگا بانٹری کے باہر لیکن وہ پاکستان کے انٹرنیشنل ٹیم میں آئے گا اور ایسے ریکارڈ بنائے گا اسے کے ساتھ بابر آزم کی بات کریں بابر آزم کچھ کہتے کہ پاکستان نے ایسے سی ریکنگ میں نمبر ون پوزیشن چین لی ہے اسٹریلیا سے اگر بات کریں پاکستان کی جو اگر ون پوزیشن میں برقرار رہنا ہے تو پاکستان کو اگلا جو ونڈے میچ ہے وہ لازمی جیتا ہوگا اس پہ بات کریں پاکستان میں جو قدار ہے ونڈے ٹیم میں اس میں اگر بات کریں زیادتی ہوگی اس میں فقد زبان نے بڑی اچھی پرفومنس تھی امام اللاک نے بڑی اچھی پرفومنس تھی اگر بولنگ کے بات کریں محمد وسیم جنئر ہوگے نسیم شاہ ہوگے اسی کے ساتھ محمد رزوان ہوگی تو ان سب کا کریئر جاتا ہے شداب خان ہو جائے ان سب کو کریئر جاتا ہے پاکستان جو لازم امت با جو سیریز جیتا تھا اگنس ورسٹین لینڈ وہ دوہزاز جارہ میں جیتا تھا اس وقت پاکستان کے قبطان تھے شاہد خان پاکستان جو سیریز جیتا ہے اگر بات کریں پاکستان اور نوزیلینڈ کے درمیان جو پانچھوں میچ ہوا کل کھلا جائے گا تو پاکستان کی جو ایک بری خبر ہے پاکستان کے جو محمد نواز ہیں وہ انفٹ ہو چکے ہیں وہ سیریز سے باہر ہو چکے ہیں کیا بتاؤں زمبابے کے خلاف کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے تو اگر پاکستان کے جو ڈریکٹر ہیں کرکٹ بورڈ کے مکی ہاتھ ان کا سفراز احمل سے رابطہ ہوا ٹیلی فونی ان سے کیا رابطہ ان کو پریکٹس کے بارے میں ان کو کہا ہے تو اگر بات کریں پاکستان کی جو روڈے آئیز ریکنگ ہے اس میں پاکستان کے ٹھری پلیئر ہیں وہ رینکنگ میں ٹاپ فائٹ پر موجود ہیں اس میں بابر آزم پہلے فخر زمان دوسری اور عمامل لک پانچھے ہیں اگر عمامل لک میچ کھیل جائے تو تیسرے نمبر بھی آ جاتے لگے ان وہ کل کا محج نہیں کھیلے تو امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو اگر بابر آزم کی بیٹنگ پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو فخر زمان کی بیٹنگ پسند ہے تو ویڈیو میں کومنٹ کریں اگر آپ کو شاہن شاہف صحیح کے کل چھکے پسند آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائی کریں تکیو بری مارچ اللہ حافظ